آج بہت سارے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جب سنت کی بات کہی جائے تو کہتے ہیں سنت ہی ہے فرض تھوڑی نہ ہے سنت ہی ہے فرض تھوڑی نہ ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معمولی سنت کو معمولی سمجھ کر انکار کرنا ہماری تباہی کا سبب بن سکتا ہے آج جو انسان فتنوں میں پڑے ہیں وجہ کیا ہے سنتوں سے دور ہو گئے ہیں ان کی زندگی میں سنتیں نہیں ہیں معمولی معمولی سنتوں پہ انکار کرنے سے چھوڑنے سے کتنے بڑے فتنیں پیدا ہوتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ساتھی کے پیر سے پیر ملا لیا کرو کندے سے کندھا ملا لیا کرو پیر ملانا تمہارا کام ہے دل ملانا اللہ کا کام ہے اللہ واقع جن سنتوں کو معمولی سمجھتے ہو ہمارے نبی نے فرمایا تم پیر ملا لو اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا الحمدللہ ہماری مساجد میں جو نماز ہوتی ہے لوگ پیر سے پیر ملاتے ہیں کندے سے کندھا ملاتے ہیں اسی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد جماعت کے نام پر جماعت کی غیرت کے نام پر جماعت کی حمیت کے نام پر ہمارے سامنے موجود ہے میرے رہائیو جو لوگ پیر سے پیر نہیں ملاتے ہیں کندے سے کندھا نہیں ملاتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ان کو ڈرنا چاہیے اللہ ان کے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا اسی لئے سالک بستوی نے کہا تھا مسلک سنت میں اے سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک سنتوں پر عمل کریں گے تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الحمد للہ رب العالمين والعاقبة للمتقین والسلاة والسلام على سید الأنبياء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعین وعلى من تبئهم بإحسان للا يوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السميل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسَلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِلَّهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْزًا عَزِيمًا مُعزز اور مُعقر ولمائے کرام جماعت و جمعیت کے ذمہ داران دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نوجوان ساتھیوں عزیزوں بزرگوں بچوں پردانشین ماں اور بہنوں آج کا یہ پروگرام جو دینِ رحمت کے عنوان پر منعقد ہے آج بہ تاریخ ستائیس اکتوبر دو ہزار چوبیس بروز اتوار جس کا احتمام زلی جمعی تحلی حدیث رائی چور نے کیا ہے اور جس کی رنکرانی صوبائی جمعی تحلی حدیث کرناٹا کو گوا کر رہی محترم حضرات ناظرم جلاس نے میرا عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا خب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت اور دعوان کے درمیان اتباع سنت کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اپنے دل میں پیدا کرنا یہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یومنو احدکم حتی اکونا احبا الیہی می والدہی وولدہی والناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے محمد کی محبت دینِ حقی شرطِ اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے لیکن محبت کا میعار کیا ہونا چاہیے آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میعار یہ سمجھتا ہے کہ جب ربی الاول کا مہینہ آئے تو سیرت النبی کے جلسے کیے جائیں جب ربی الاول کا مہینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گھروں میں گلی کوچوں میں ہری جھنڈیاں لگا دی جائیں اور گھروں میں روشنی کی جائیں یہ محبت کا میعار ہے اور اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہم عمل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا میعار کیا بتایا نبی کی سنت پر عمل کرنا حقیقت کیا ہے دعویٰ کیا ہے آج کے مختصر وقت میں میں بتانے کی کوشش کروں گا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سنت کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ سنت ہے آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس پر ٹوکا نہیں یہ بھی سنت ہے معلوم یہ ہوا کہ سنت کی تین قسمیں ہیں ایک سنت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اس کو سنت عملی کہتے ہیں یا سنت فعلی کہتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رائی تمونی اسلی تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو تو آپ نے کر کے بتایا تو یہ کیا ہے سنت فعلی یا سنت عملی حج کا موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے درمیان نہ رہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان کر کے بتائے یہ کیا ہے سنت عملی ہے سنت فعلی ہے دوسری سنت کیا ہے سنت قولی آپ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے جس کھانے میں بسم اللہ نہ کیا جائے آپ نے کھانا کھایا ہم نے کھانا کھایا اگر کھانا کھانے سے بہلے بسم اللہ نہیں کریں گے تو شیطان اس میں شامل ہو جائے ہمارے نبی نے یہ بات کہی یہ کیا ہے سنت قولی اور تیسری سنت جو ہے وہ سنت تقریری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی تو اس کو کیا کہتے ہیں سنت تقریری فجر کی نماز کا وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلے پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نماز کے بعد اٹھ کر کے دو رکعات پڑھ رہے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا فجر کی نماز دو رکعات ہے تم نے نماز کے بعد دو رکعات کیا پڑھی ہے تو وہ صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول جس وقت میں مسجد میں آیا اس وقت نماز ہو رہی تھی جماعت کھڑی ہو چکی تھی اس لئے میں جماعت میں شامل ہو گیا اور جو سنت میری چھوٹ گئی تھی وہ اب میں پڑھ رہا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اس عمل پر نکیر نہیں کیا تو اس کے کیا کہتے ہیں سنت تقریری یعنی آپ نے کسی صحابی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا قبل اس کے کیا میں اپنی بات آکے بڑھاؤں اس حدیث کی تشریح میں کر دوں بہت سارے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں اور فجر کی جماعت کھڑی رہتی ہے ہمارے نبی نے فرمایا اِذَا اُطِی مَتِسْسَلَاطُوا فَلَا سَلَاةَا اِلَّا الْمَكْتُوبَةَ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے جماعت کھڑی رہتی ہے کچھ لوگ آ کر کے فجر کی نماز میں پیچھے سنت پڑھتے رہتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا کرتا ہو تو آج وہ اپنی اصلاح کر لے جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو فجر کی سنت نہیں پڑھنی ہے جیسا کہ وہ صحابی نے کیا سلام پھرنے کے بعد صحابی نے کھڑے ہو کر کے دو رکعات پہلے کی سنت آپ نے بعد میں پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح قرار دیا تو آپ اگر مسجد میں اس حال میں پہنچتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیں سنت بعد میں پڑھنے یہی صحیح طریقہ سنت کی اہمیت کیا ہے سنت کی اہمیت یہ ہے کہ سنت کے بغیر ہم دن نہیں سمجھ سکتے ہیں دین کو سمجھنے کے لئے سنت کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرما وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُتَاعَا بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ان رسولوں کی اطاعت کی جائے رسول اس لئے بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی فرما برداری کی جائے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو احکامات نازل کی ہیں اگر نبی کی سنت پر عمل نہ کیا جائے تو قرآن کے احکامات کو سمجھنا مشکل ہوگا میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بار بار حکم دیا ہے نماز پڑھو نماز قائم کرو آپ نماز کیسے پڑھیں گے دن میں کتنے وقت کی نماز ہے کتنی نمازیں فرض ہیں اور کتنی سنت ہیں کونسی نمازوں میں قرآن زور سے کی جائے گی اور کونسی نمازوں میں قرآن آہستہ کی جائے گی کونسی نمازوں میں کتنی رکعت ہے یہ کیسے معلوم ہوگا سنت سے معلوم ہوگا معلوم یہ ہوا کہ دین پر عمل کرنے کے لئے سنت کو سمجھنا ضروری ہے سنت کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرما وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَوُوهُ رسول جو تم کو دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں وہ دین ہے جس سے منع کریں وہ دین کا حصہ نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحَيِّيُّهَا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں آپ جو بھی بات کہتے ہیں وہ کیا ہے دین کا حصہ ہے اس لئے دین پر عمل کرنے کے لئے سنت کو سمجھنا ضروری ہے آپ کو بھئی یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے لوگ قرآن مجید میں کوئی حکم ہے تو اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن اگر کوئی حکم حدیث میں ہے تو اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین کا جو حکم قرآن مجید میں ہو وہ بھی اہمیت کا حامل ہے اور جس کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا ہو وہ بھی اہمیت کا حامل دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے حیط عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیان دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ لانت ہے انہ عورتوں پر جو اپنے بالوں میں اسٹرا بال لگاتی ہیں اور لانت ہے انہ عورتوں پر جو اپنے دانتوں کو باریک کرتی ہیں اور لانت ہے انہ عورتوں پر جو اپنے بھاؤں کو باریک کرتی ہیں اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا میں اُنہ عورتوں پر لانت کیوں نہ کرو جس پر اللہ نے لانت کی ہے اس زمانے میں خواتین کو کتنا علم تھا اس واقعے سے پتہ لگا سکتے ہیں ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے کہیں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لانت نہیں کی ہے حیط عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا جاؤ پھر سے قرآن پڑھو وہ خاتون گئی انہوں نے شروع سے آخر تک پھر قرآن پڑھا پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس آئیں اور کہا میں نے پھر پورا قرآن پڑھا ہے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لانت نہیں کی ہے حیط عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا قرآن مجید میں یہ آیت تم نے پڑھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُ تو خاتون نے کہا ہاں یہ آیت ہم نے پڑھی ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے فرمایا جو رسول تم کو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں وہ رک جاؤ نبی کا قول حجت ہے نبی کا قول اللہ کا کلام ہے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر لانت فرمائی ہے جو خوبصورتی کے لیے اپنے بالوں کو جوڑتی ہیں بڑا کرنے کے لیے اپنے بھاؤں کو باریک کرتی ہیں اپنے دانتوں کو باریک کرتی ہیں ہمارے نبی نے ان کے اوپر لانت کی ہے اس لیے میں بھی ان کے اوپر اللہ کی لانت کرتا ہوں میرے بھائیو یہ ہے سنت کی اہمیت ہمیں شاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں دعویٰ کرنے سے نبی سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا ہے اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے اس لیے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے چھوڑنے سے انسان کو دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت بنائی غزوہ اہد کا موقع ہے پچاس تیر اندازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر متعین کیا اور ان کو حکم دیا کہ جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے تم اپنے محاص سے نہیں اٹنا ان پچاس تیر اندازوں کے امیر عبداللہ بن جبہر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی غزوہ اہد میں مسلمان کامیاب ہوئے مال غنیمت سمیٹنے لگے وہ پچاس تیر انداز جو اہد بہاڑی پر متعین تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اور ان میں سے کچھ لوگ نیچے اتر آئے اور مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے عبداللہ بن جبہر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے تم پہاڑی سے نیچے نہیں آنا لیکن صحابہ میں اختلاف ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیا پہاڑی سے نیچے آگئے نتیجہ کیا ہوا جیتی ہوئی جنگ ہار گئے غزوہ اہد بے مسلمانوں کو شکست ہوئی ستر مسلمان شہید کر دئیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پہل گئی میرے بھائیوں جس جنگ میں ہمارے نبی بنفس نفیس موجود ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آپ کے حکم کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا نبی سے کچھ نہیں ہوتا ولی سے کچھ نہیں ہوتا اگر توفیتِ رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑا گیا جیتی ہوئی جنگ ہار گئے آج بہت سارے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جب سنت کی بات کہی جائے تو کہتے ہیں سنت ہی ہے فرض تھوڑی نہ ہے سنت ہی ہے فرض تھوڑی نہ ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معمولی سنت کو معمولی سمجھ کر انکار کرنا ہماری تباہی کا سبب بن سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کھانا کھا رہے تھے آپ کے سامنے ایک نوجوان کھانا کھا رہا تھا شریعت کا حکم ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے وہ نوجوان بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا ہمارے نبی نے فرما قُل بیمینک داہنے ہاتھ سے کھاؤ اس نوجوان نے کیا کہا لا استطیعو میں داہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں حدیث کے الفاظ مَعْمَنَاهُ إِلَّا الْقِبْرِ اس نے کبر کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی تکبر کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی کہ میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو کھا بھی نہیں سکے گا تُو کھا بھی نہیں سکے گا کھانا کھاتے وقت داہنے ہاتھ سے کھانا اتنی عظیم سنت ہے کہ جب ایک شخص نے داہنے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری زندگی وہ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے موہ تک نہیں اٹھا سکا آج اہلے حدیثوں کا مذاب اڑھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ رفول یدین کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اُسلی تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا تم نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رفول یدین کے ساتھ تھی آپ جب نماز شروع کرتے تھے تو رفول یدین کرتے تھے رکو میں جاتے وقت رفول یدین کرتے تھے رکو سے اٹھنے کے بعد رفول یدین کرتے تھے اور دو رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے تھے تو رفول یدین کرتے تھے الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اہلِ حدیث ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں بہت سارے لوگ ان سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں سنت ہی ہے ایک نوجوان نے اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی پوری زندگی اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے مو تک نہیں اٹھا سکا ان مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اپنی نماز کو نبی کی نماز کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں وہ نمازیں بیکار ہیں جو نبی کے طریقے کے مطابق نہ کی جائے وہ عمل بیکار ہے جس میں نبی کے طریقے کو نہ اپنایا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکامات کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے قرآنی حکامات پر کس طرح سے عمل کیا جائے گا صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کیا اسلام لانے سے پہلے ایمان لانے سے پہلے یہ وہ صحابہ تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی بکریاں چرانے والے اونٹ چرانے والے پستی کی زندگی گزارنے والے ان کو دوسروں کے اوپر حکمرانی کرنا تو دور کی بات ہے کوئی ان کے اوپر حکمرانی نہیں کرنا چاہتا تھا کہتے تھے اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر کون حکمرانی کرے گا بکریاں چرانے والے اونٹ چرانے والے خاندانی حسب و نصب پر لڑنے والے سال و سال تک جنگ کرنے والے لیکن یہی لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے نبی کی سنتوں پر عمل کیا اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے لئے یہ صحابہ اکرام کو ایک میمار بنایا پوری دنیا کے لئے صحابہ اکرام کو نمونہ بنایا اور اللہ نے فرمایا اگر دوسرے لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں اے صحابہ جیسا کی تمہارا ایمان ہے فَقَدِهِ تَدَوْتُ وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے وہ صحابہ اکرام جو پستی کی زندگی گدارتے تھے جن کے اوپر کوئی حکمرانی نہیں کرنا چاہتا تھا جب نبی پر ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی سب سے معزز قوم بنا دیا جو نہ تھے خدراہ پر اوروں کے حادی ہو گئے جو نہ تھے خدراہ پر اوروں کے حادی ہو گئے کیا نظر بھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا میرے بھائیو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا نتیجہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معمولی نہ سمجھو فتنوں سے بچنے کے لئے سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے مَا أَحْدَسَ مِن قَوْمٍ بِلَاتٌ إِلَّا رُفِيَ مِقْلُهَا مِنَ السُنَّة جب کسی قوم میں کوئی بینات آ جاتی ہے تو وہاں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فتنوں کا تذکرہ کیا حیط عرباز ابن سحریہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا آپ کا خطاب بہت ہی بلیغ تھا پراثر تھا صحابہ اکرام کے آنکھوں میں آنسو آگئے ان کے دل دھڑکنے لگے ہم نے سمجھا کہ شاید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب ہے ہم نے نبی سے فرمایا حضور ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں آپ ہمیں کوئی خاص نصیحت کیجئے پیارے نبی نے فرمایا مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَا اِخْتَلَافًا كَثِيرًا اے میرے صحابہ سن لو میرے بعد تم میں سے اگر کسی کو لمبی زندگی ملے گی فَسَيَرَا اِخْتَلَافًا كَثِيرًا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهَدِيِّينَ تو تمہارے لئے ضروری ہے کہ میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا نبی کی سنتوں کو پکڑنے سے انسان فتنوں سے محفوظ رہتا آج جو انسان فتنوں میں پڑے ہیں وجہ کیا ہے سنتوں سے دور ہو گئے ہیں ان کی زندگی میں سنتیں نہیں ہیں معمولی معمولی سنتوں پہ انکار کرنے سے چھوڑنے سے کتنے بڑے فتنیں پیدا ہوتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے ساتھی کے پیر سے پیر ملا لیا کرو کندے سے کندھا ملا لیا کرو پیر ملانا تمہارا کام ہے دل ملانا اللہ کا کام ہے اللہ واقعہ جن سنتوں کو معمولی سمجھتے ہو ہمارے نبی نے فرمایا تم پیر ملا لو اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا الحمدللہ ہماری مساجد میں جو نماز ہوتی ہے لوگ پیر سے پیر ملاتے ہیں کندے سے کندھا ملاتے ہیں اسی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد جماعت کے نام پر جماعت کی غیرت کے نام پر جماعت کی حمیت کے نام پر ہمارے سامنے موجود ہے میرے رہائیوں جو لوگ پیر سے پیر نہیں ملاتے ہیں کندے سے کندھا نہیں ملاتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ان کو ڈرنا چاہیے اللہ ان کے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا جن سنتوں کو معمولی سمجھتے ہیں جن سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں اس کا انجام بہت بھیانک ہے کوئی بھی سنت معمولی نہ سمجھو صحابے کرام ہمیشہ سنتوں پر عمل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے سنتوں کی مخالفت کرنے والا سنتوں کو چھوڑنے والا دنیا میں بھی ناکام اور نامراد ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض اکھو سر سے محروم ہو جائے گا سنت کے مقابل میں بیدات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ میرے پاس آئیں گے میرے حوض پر آئیں گے اللہ مجھے حوض کوسر دے گا میں اپنی امتیوں کو اس میں سے پانی پلاؤں گا اور ایک بار جو کوسر کا پانی پی لے گا جب تک جنت میں نہیں چلا جائے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی صحابہ اکرام نے پوچھا کیا اللہ کے رسول اتنی زیادہ لوگ ہوں گے آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے ہمارے نبی نے فرما غرم محجلین من آثر الوضو وضو کے آزہ چمک رہے ہوں گے نماز کے لئے جو ہم وضو کرتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں پیر دھوتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا یہی میرے امتیوں کی پہچان ہوگی میرے امتی میرے پاس آئیں گے میں ان کو کوسر کا جام پلاؤں گا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اسی دوران میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور فرشتے ان کو ڈھکیل کر پیچھے کر رہے ہیں معلوم یہ ہوا وہ بھی نمازی ہوں گے معلوم یہ ہوا وہ بھی وضو آلے ہوں گے تب ہی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے امتی ہوں گے لیکن میں دیکھوں گا کہ ان کو ڈھکیل کر پیچھے کیا جا رہا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا آنے دو آنے دو یہ تو میرے امتی ہیں فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا ہمارے نبی فرمائیں گے سہکن سہکن لمن غیر آبادی ان لوگوں کو دور بھگا دو جنہوں نے ہمارے دین کو بدل دیا تھا سنت کے بجائے بداتوں پر عمل کیا تھا میرے بھائیو دو باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات تو یہ کہ بداتی حوزے کاؤسر سے محروم ہو جائے گا جبکہ وہ نمازی ہوگا جبکہ وہ ذو بنانے والا ہوگا اور ایک اور اہم بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا تب ہی تو فنشتے کہیں گے آپ کو معلوم نہیں اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم ہے ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی بدتیں داخل کر دیتے معلوم یہ ہوا کہ سنت کا فائدہ ہم کو دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا محشر کے میدان میں بھی ہوگا اور بدتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انکار کی وجہ سے حوزِ کاؤسر سے محروم ہو جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اُس شخص کے جس نے انکار کیا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے ہمارے نبی نے فرمایا مَنْ عَتَعَنِ دَخَلَ جَنَّةُ وَمَنْ عَسَانِ فَقَدَابَا جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی اس نے جنت میں جانا اپنے لئے ضروری کیا اور جس نے میری نا فرمانی کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا معلوم یہ ہوا کہ نبی کی سنت پر عمل کرنے سے جنت ملے گی وَمَنْ يِشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاتْ مَسِيرًا اللہ حَرْتَ اللہ نے فرما وَمَنْ يِشَاقِقِ الرَّسُولَ جو رسول کی نافرمانی کرے مِنْ بَعْدِ مَا تَوَيِّنَ لَهُ الْحُدَى خدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت واضح ہو چکی ہے پھر بھی نبی کی نافرمانی کر رہا ہے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ صحابہ اکرام کے راستے سے ہٹ کر کے زندگی گدارتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ تو جدھر جائے گا ہم اس کو جانے دیں گے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے وہ ساتھ مسیرہ اور وہ بہت بن جگے ہیں صحابہ اکرام کے طریقے سے ہٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹنا یہ کیا ہے یہ جہنم میں جانے کا راستہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کسی بھی سنت کو معمولی نہ سمجھو محبت کا دعویٰ کرنا الگ ہے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا الگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ اکرام کیسا عمل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کیا اعلان کروایا شراب حرام کر دی گئی لوگ حیط ابو طلحان صاری رضی اللہ ہوتالانہ کے گھر میں شراب پی رہے تھے شراب کئی قسطوں میں حرام ہوئی ہے حیط ابو طلحان صاری رضی اللہ ہوتالانہ کے گھر میں لوگ شراب پی رہے تھے ایک منادی نے آواز لگائی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے حیط ابو طلحان صاری رضی اللہ ہوتالانہ نے کہا دیکھو باہر کیسی آواز آ رہی ہے جا کے بتایا گیا کہ نبی نے اعلان کروا دیا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے کہتے ہیں کچھ صحابہ تھے جنہوں نے گلاس میں شراب لے لیا تھا اور کچھ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے ہونٹوں سے شراب لگا لیا تھا جو ہونٹوں سے لگا لیے تھے انہوں بھی پھیک دیا جو گلاس میں لیے تھے انہوں نے بھی پھیک دیا اور جو شراب کے مٹکے بھر ہوئے تھے ان کو توڑ دیا گیا اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ معمولی شراب نہیں تھی وہ اتنا قیمتی شراب تھی کہ مدینے میں عام آدمی کو وہ شراب نصیب نہیں تھی لیکن مدینے کی گلیوں میں شراب پہنے لیں آج ہمارے سامنے سنتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے نبی کی سنت ایسی ہے ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں سنیں گے دیکھیں گے کریں گے اگلے جمعہ سے پڑھیں گے اب کی رمضان سے ہم شروع کر دیں گے نہیں میرے بھائیو نبی نے ادھر حکم دیا ادھر عمل شروع ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے صحابے کرام کی بھیڑ ہے ہمارے نبی نے اعلان کیا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے ایک صحابی کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تھا میرا ایک پیر اندر تھا دوسرا باہر نبی کی آواز میرے کان میں ٹکرائی میں دروازے پر ہی بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا ایک صحابی باہر دروازے پر بیٹھا ہوا ہے آپ نے صحابی کو بلایا اور کہا تم دروازے پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو کہا اللہ کے رسول جب میں نے دروازے پر قدم رکھا آپ کی آواز میرے کان میں ٹکرائی آپ نے کہا تھا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا یہ ہے اطاعت یہ ہے فرما برداری میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی تحویل قبلہ ہو گیا مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ مقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے اور آپ کی تمنا تھی کہ بیٹھ اللہ کی طرف آپ کا رخ موڑ دیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دلی مراد پوری کی اور بیٹھ اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا پہلی نماز جو بیٹھ اللہ کی طرف پڑھی گئی مدینہ پہنچنے کے بعد وہ کیا ہے اثر کی نماز ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں ایک مسجد میں گئے وہاں لوگ بیٹھ المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں دو رکعت ہو چکی ہے اثر کی دو رکعت ہو چکی ہے پیچھے باہر سے صحابی نے آواز دی لوگو میں نے ابھی نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے قبلہ تحویل ہو گیا ہے بیٹھ المقدس نہیں بیٹھ اللہ قبلہ ہو گیا ہے دورانِ نماز تمام صحابہ نے اپنے رکھ کو بدل دیا یہ ہے سنت یہ ہے اتباع سنت اسی لئے سالک بستوی نے کہا تھا مسئلہ کے سنت میں اے سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک سنتوں پر عمل کریں گے تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی صحابہ اکرام نے دیکھا ہمارے نبی نے انگوٹھی پہنی ہے صحابہ نے انگوٹھیاں بنا لی سونے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ نے اپنے انگوٹھی نکالی اور کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے دیکھ کر کے انگوٹھیاں بنا لی ہیں اس کو میں نکال دیتا پھر تمام کے تمام صحابہ نے فوراں نکال دیا ایک نوجوان نے تو اپنے انگوٹھی نکال کر پھینک دے لوگوں نے کہا یہ سونا ہے سونا تمہارے لیے حرام ہے تمہاری گھر کی بینیاں تمہاری عورتیں پہن سکتی ہیں اس کو بیش کر کے تم قیمت لے سکتے ہو نوجوان نے کیا کہا جس کو ہمارے نبی نے نکال کر پھینک دیا ہو اس کو اٹھانا تو دور کی بات ہے میں دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا یہ ہے سنت یہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں نہ دورانے نماز جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے کبھی کبھی ایسے موقع پر پڑھنا چاہیے یا موقع تھا بہت سارے لوگوں پڑھنا چاہیے تھا نبی کی سنتوں پر جب موقع ملے عمر کر میں کئی بات جوتوں میں نماز پڑھا ہوں ہمیں پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں جوتہ پہنے ہوئے ہیں آپ نے دورانے نماز اپنی جوتیں نکال دیئے بغل میں رکھ دیا نماز پہ فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ تمام صحابہ نے اپنے اپنے جوتے اتار دئے ہیں پیارے نبی نے صحابہ کی طرف رکھ کیا کہا اے میرے صحابہ تم نے اپنے اپنے جوتے کیوں اتار دئے تو کہا اللہ کے رسول آپ نے اتارا تھا ہم نے اتار دیا تو ہمارے نبی نے فرمایا میرا مسئلہ الگ ہے جب میں نماز پڑھ رہا تھا دورانے نماز حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے اور جس جوتے میں گندگی لگی ہو اس جوتے میں نماز نہیں ہوتی جب جبریل نے بتایا کہ جوتی میں گندگی لگی ہے تو میں نے نکال دیا صحابہ نے کیا کہا اللہ کرسول ہمیں نہیں معلوم آپ نے نکال دیا تھا ہم نے بھی نکال دیا اللہ اکبر یہ ہے نبی کی سنت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میرے بھائیوں آج ہمارے اہلِ حدیثوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی جاتا ہے نبی کا طریقہ بتایا جاتا ہے میرے بھائیوں ہمارا چہرہ نبی کے چہرے کی جیسا ہونا چاہیے آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی دانھیوں کو کاٹتے ہیں چھیلتے ہیں وہ نبی کی سنتوں پر عمل کریں نبی کے جیسا اپنا چہرہ بنانے کی کوشش کریں ہم اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں اور اگر اس حال میں ہم دنیا سے گئے کہ ہمارے چہروں پر دانھیا نہیں رہی نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اہلِ حدیث اللہ کو کیا مو دکھائیں گے نبی کو کیا مو دکھائیں گے اس لئے میرے بھائیوں ہر معاملے میں نبی کی پہر بھی کی جائے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیال مانا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے ساری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے لیکن نبی کی سنت نہ چھوٹنے پائے نبی کی سنت نہ چھوٹنے پائے سنت کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ الحمر الاحلیہ پالتو گزہ اس کا گوشت حرام ہو گیا ہے صحابہ اکرام کہتے پہلے نہیں حرام تھا ہنڈیاں ہنڈیاں پک چکی ہیں گوشت پک چکا ہے پس کھانے کی تیاری ہے منادی نے اعلان کیا کہ نبی نے گھرینو گزہے کا گوشت حرام کر دیا ہے صحابہ اکرام دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آئے کئی دنوں سے بھوکے کئی دنوں سے پیاسے کہا حضور کھانا پک چکا ہے گوشت پک چکا ہے ہنڈیاں تیار ہو گئی ہیں کئی دنوں سے بھوکے ہیں کھانے کی اجازت مل جائے کہا نہیں حرام تو حرام میرے بھائیو کھانا پک چکا ہے ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے آج کھا لیں گے کل سے نہیں پکائیں گے آج کھا لیں گے آئندہ نہیں پکائیں گے نہیں میرے بھائیو نبی کا حکم ہوا فوراں ہمارے نبی نے فرمایا گوشت کو پھیک دو ہنڈیوں کو توڑ دو صحابہ اکرام نے کہا حضور گوشت کو پھینک دیں گے لیکن اگر ہنڈیوں کو توڑ دیں گے تو پکائیں گے کس میں پکائیں گے کس میں آپ ہنڈیوں کی اجازت دے دیجئے تو ہمارے نبی نے فرما اچھا اس کو صحیح طریقے سے دھل لو وہ جو گوشت تم نے پکایا ہے اس کا ذائقہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو صحابہ نبی کے سنتوں کے شہدائی تھے ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں ہمارا عمل ویسا ہونا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم